ایک دانا شخص نے ایک کافلے کو جنگل طرف جاتے ہو دیکھا جنگل میں ہاتھی کے سوا اور کوئی جانور نہیں تھا اس دانا شخص نے کافلے کے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اس جنگل میں بھوک کی وجہ سے تم پر چاہے جیسی مشکلات اور مسیبتیں آئیں لیکن تم ہاتھی کے بچے کو شکار کر کے نہ کھانا اگر تم ہاتھی کے بچوں کا شکار کرو گے تو ان کی ماں ہتنی ان کا ضرور بترہ لے گی لہٰذا ہاتھی کے بچوں کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ کھانا یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اپنی جان کو ہترے کے سپرد کرنے سے بچ جاؤ گاست اور پتھوں پر کنات کر لینا لیکن ہاتھی کے بچوں کا شکار نہ کرنا یہاں سن کر کافلے والوں نے دانا کا شکریہ دا کیا اور جنگل میں اپنی راہ لے لی جنگل میں چلتے ہوئے چند دنوں کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ ان مسافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ منجسر نہ آیا بھوک سے لوگ نے ڈال ہونے لگے پھر ان بھوک کے پیاسے مسافروں نے راستے میں ایک موٹا تازہ ہاتھی کا بچہ تنہا دیکھا دو وہ سب بھوک کے گلبے سے اندے ہو کر بیڑوں کی طرح ٹوٹ پڑے اسے جلدی سے شکار کر کے اس کا گوشت پکا کر سب نے اپنی بھوک مٹائی ایک شخص نے حضیت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھی کے اس بچے کا گوشت نہیں کھایا تھا جب ان مسافروں کے پیٹ بھر گئے تو پھر ان پر گنودگی تاری ہوئی اور سب سو گئے ادھر اپنے بچے کو ڈڑتے ہوئے ایک خوف نہ کھاتی ان سونے والوں کے سر پر آن بوچھا اس ہاتھی نے سب سے پہلے اتفاق سے اس شخص کا مو سونگا جس نے ہاتھی کے بچے گوشت نہیں کھایا تھا ہاتھی نے اس شخص کے گرد تین چکر لگائے ہاتھی کو اس کے مو سے کوئی مخصوص بھو نہ ہوئی تو وہاں سے چلا گیا پھر اس ہاتھی نے ہر سوئے ہوئے شخص قسم کو سونگا لہٰذا ہاتھی کو ہر ایک سے حاصل بھواتی رہی کیونکہ انہوں نے ہاتھی کے بچے گوشت کھایا تھا ہاتھی نے ان سب کو خان کی یار میں چیر پھارٹ دیا گویا ہاتھی ان سوئے ہوئے میں سے یہ کو پکڑتا اور ہوا میں اچھال دیتا یوزوی پر گتے ہی وہ شخص حلاغ ہو جاتا گویا ہاتھی کے بچے کی ماں نے ان سب لوگوں سے استر انتقام لیا کہ کوئی وہاں سے باہ کر بھی جان نہ بچا سکا موسیقی